سات سال کے بعد بیٹا باپ کے ساتھ تو سوئے ماں کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گا بیٹی ماں کے ساتھ تو سوئے گی باپ کے ساتھ ایک بستر پہ نہیں سوئے گی بات آرہی ہے سمجھ میں اسی طرح بیٹی جب نو سال کی ہو جائے یہ خوب اچھی طرح مسائل سمجھ لو اس میں آپ مجھے فنڈمنٹلس کا ہو دخیانوس کا ہو جو مرضی کہہ دو تو جب بیٹی نو سال کی ہو جائے بیٹی نو سال تو باپ پر یہ احتیاط لازم ہے کہ وہ اس کو پیار کرنے میں احتیاط سے کام لے بہتر یہ ہے کہ اپنی باڈی کو اس کی باڈی سے دور رکھے پیار کرنا ہو سر پہ ہاتھ رکھے بیٹی سر پہ پیار کرے گالوں پہ یہ ہونٹ پہ پیار نہ کرے نو سال کی بچی ہو احتیاط کرے اس سے یہ احتیاط کی عمر ہے اور جب بالے ہو جائے پھر تو ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ باپ اگر بیٹی کو لوگ اس طرح سے پیار کرے اور خدا نہ خواستہ باپ کے دل میں شہوت پیدا ہو گئی اور اس کی کچھ تفصیل ہے یہ خود سے فیصلہ نہ کریں مفتی سے کسی مفتی کے سامنے پوری صورتحال رکھیں تو اگر یہ شہوت پیدا ہو جائے تو اس بیٹی کی ماں اس باپ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے شریعت میں جو اس سیکچول ریلیشن ہے وہ ایک وقت میں ایک عورت کے ساتھ ہو سکتا ہے ماں سے ہو گیا تو بیٹی سے نہیں ہو سکتا بیٹی سے ہو گیا تو ماں سے نہیں ہو سکتا ایسی اجازت نہیں ہے کہ ادھر بھی اور ادھر بھی نہ 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 سوتیلی بیٹی جو ہے نا قرآن نے کیا کہا ہے کہ جب کسی عورت سے نکاح ہوا تمہارا اور نکاح کے بعد اس عورت سے تمہارا سیکچول ریلیشن قائم ہو گیا تو اس عورت کی بیٹی تم پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی اب اس بیٹی سے کبھی بھی قیامت تک کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا اگر وہ ریلیشن قائم نہیں ہوا اور ریلیشن قائم ہونے سے پہلے طلاق ہو گئی تو بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے قرآن کی اس آئیس سے فقہاں نے امام ابو حنیفہ نے اور ان کے شاگردوں نے اور بہت سارے تابعین نے استدلال کیا ہے کہ اسلام میں ایک وقت میں جس عورت سے ریلیشن ہوا اس کی ماں سے اس کی بیٹی سے ریلیشن نہیں ہو سکتا نہ حلال اور حرام تو ویسے ہی حرام ہے حلال ریلیشن بھی نہیں اب ہو سکتا کسی عورت سے جب ریلیشن ہو گیا تو بیٹی سے اب حلال شادی بھی نہیں ہو سکتی قرآن نے منع کر دیا کسی عورت سے اگر خدا نہ خواستہ زنا ہو گیا اب اس عورت سے تو شادی ہو سکتی ہے اس کی ماں سے یا اس کی بیٹی سے شادی نہیں ہو سکتی خوب سمجھ لیں یہ مسئلہ اچھی طرح سے موسیقی موسیقی